سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتزا گارڈن چینل پہ جی آج میں امپرمیشن دوں گا آپ کو نئے ایرپورٹ کے پاس جو ایک گھر ہے گھر پہ میں جو ہے ویزڈ پہ آیا ہوں تو یہ باٹ صاحب کے گھر میں میں اکثر جاتا تھا شاد باگ عمروڑ پہ تو یہ ان کے دوستی ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ پودوں کا کافی یہ تھوڑا سا انہوں نے توجہ نہیں دی تو آپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹھیک کروائیں یہ والی جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی مٹی تھوڑی سی ڈڈ ہے وہ مٹی نکال دیں گے اس کے بعد جو ہے نا اس کو فل بہترین قسم کا جو ہے نا ان کی نیت ہے گارڈن بنوانے کی تو مجھے انہوں نے ویزڈ پہ بلوائیا کہ فیلال کے لیے جو ہمارے یہ پودے فرود پھال والے لگے ہوئے ہیں مرتزا صاحب آپ آئیں تو ان کو چیک کر لیں اچھی طرح سے ان کو کیا کمی پیشی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اندر کیا کیا کمی پیشی ہے اگر آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں تو آپ نے بھی غور سے اور اچھی طرح سے دیکھنا ہے یہ کچھ پودے تو یہ خان صاحب آسان آسان خان صاحب ان کا نام ہے تو انہوں نے جو کچھ پودے لاکر لگائیں ایک دفعہ تو آپ بھی اران ہو جائیں گے لیکن دیکھ لیں کتنی خاص طور پر انہوں نے زیادہ کیر بھی نہیں کی اس کے باوجود بھی گروت کتنی اچھی رہی ہے لیکن یہ تو ان کا ایکسپیریس نہیں تھا کہ یہ پھال کب دیں گے کیا ان کی ٹیمنگ ہے تو یہ تھوڑا سا ان کی عمر تو وہ خود ہی بتا دیں گے تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جو فیلال کے لیے میں جو چیزیں ابھی اپنے ساتھ لے گیا ہوں یہ چیزیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ جامل کا پودہ ان کا ہے یہ ان کی میں نے اچھی طرح سے کٹنگ کر دی اگر آپ کے پاس بھی ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ میں جو خاد خود تیار کرتا ہوں یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ میں تھوڑی سی فیلال کے لیے خاد لے کے آئے ہوں جب یہ آج کا میرا جو ہے ان کے پھلوں کے اوپر جو جتنے فروٹ والے پودے ہیں یہ ون پارٹ پروگرام ہے ٹو پارٹ کے اندر میں جب آؤں گا تو وہ ضرور شیئر کروں گا اس کے اندر میں جو جو باتیں بتاؤں گا ان کی واپسی جو ہے وہ جواب ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور آپ کو مل جائے گا فیلال کے لیے آج کل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے وہ بتانے والا ہوں یہ میں ساتھ میں خاد لے کے آئے ہوں اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈائسین سپریے لے کے آئے ہوں یہ سپریے بھی کرنی ہے ساتھ میں یہ لکوٹ کی بوتل بھی لے کے آئے ہوں تو یہ لکوٹ بھی جو ہے ان کو اچھی طرح سے پہلے ان کی گوڑی کریں گے گوڑی کرنے کے بعد یہ خاد ڈالیں گے پھر یہ لکوٹ ڈالیں گے اس کے بعد یہ جو سپریے ہے انشاءاللہ سپریے کریں گے تو اور جو ان کے پاس یہ اجوہ خجور کا پودہ ہے یہ بھی انہوں نے خود لگایا ہے اس کے علاوہ کچنار ہے یہ والی یہ بھی اچھی طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دوسری عام ہے یہ بھی خان صاحب نے لاکر لگایا ہے خان صاحب اس کو کتنی دیر ہوگی لے کے آئے جاں ایک سال ہوگیا اچھا جی تو اس کے علاوہ یہ زیتون کا پودہ بھی انہوں نے لگایا ہے تو خان جی جس پودے کے پاس آپ بیٹھے ہیں یہ کون سا پودہ ہے یہ آڑو کا ہے آڑو آچھا آڑو کا ہے یہ جامن کا پودہ جو ہے یہ باٹ صاحب ان کے دوست ہیں انہوں نے خان صاحب کو دیا تھا تو یہ والا جی آلو بخارے کا باٹ یہ آلو بخارے یہ آلو بخارے کا بھی پودہ ماشاءاللہ ان کا بھی جو ہمارے افسر ہیں ہمارے بھائی ہیں تو باہر رہتے ہیں جی اپنا شزاد صاحب ہیں وہ بھی پھلوں والے پودوں کا ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں تو اسی طریقے خان صاحب اسی طریقے خان صاحب ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بہت لگن رکھتے ہیں یہ دیسی نبو کا پودہ لگایا ہے وہ ساتھ میں یہ انہار ان کے پاس ہے جو انہار ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کافی کمنٹ بھی آئیں جی انہار کے اوپر پروگرام کریں لیکن فیلال کے لیے آج میں آپ کو انہار کی سیٹنگ کرنی بتاؤں گا تو جب اس کو پھل لگنے پہ آئے گا وہ پروگرام میں ٹو پارٹ کے اندر ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ روڑے اٹانے ہیں جن کے پاس بھی ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے کے جو ابھی انہوں نے تو دیکھ پا نہیں کی اس کے موڑ کے اندر کیڑی ہیں جس طریقے ہوتی ہیں یہ کیڑی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ اس کے ساتھ جو ہے دمک کا بھی جو انا ٹیکس ہے تو یہ چیز ہے کہ اب میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ کے پاس بھی ہے تو اچھی طرح سے یاد کریں یاد رکھیں یہ اچھی طرح سے اس کے چاروں طرف آپ نے ہال بنانا ہے ہال بنانے کے بعد یہ جتنی بھی برانچیں اس کے ساتھ ہیں یہ والی ٹینی ہیں یہ تمام کی تمام کاٹنی ہیں ٹھیک ہے کاٹنے کے بعد یہ جو مین بڑے والے دو سلائس نظر آ رہے ہیں اس طریقے کے یہ بڑے والے سلائس صرف آپ نے چھوڑنے اور ان کی کٹن کر کے اس کے بعد جو خاد وغیرہ میں نے بتائی ہے وہ ہی ڈالنی ہے گڑائی کر کے اور ساتھ میں یہ دیکھے کیڑیوں کا کتنا اٹیک ہے ان کے پاس پاس اور یہ انگور کی بیل ہے جی جو چستیاں سے بار صاحب نے بھی مگوائی تھی تو ان کے گھر میں تو وہ کہہ رہے جل کی ہے لیکن یہ آسان جو خان صاحب ہیں انہوں نے لگائی ہے تو تقریباً اس کی لیندھ جو ہے وہ پندرہ بیس فٹ کے قریب جا چکی ہے تو انشاءاللہ دوپ آٹ کے اندر میں فل کوشش کروں گا کہ یہ اس سیزن کے اندر یہ جو ہے نا پھال اٹھائے تو یہ دوسری آم ہے ان کا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی فیلال کے لیے یہ ان کی کیر کرنی ہے کہ ان کی گروت اچھی ہو جائے اس کے علاوہ انجیر جو ہے ان کا انجیر کے اوپر ان کا یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے اس کی بیک سیڈ پہ پتروں کے جو جالا سا بن جاتا ہے وہ سونڈیوں کی وجہ سے تقریبا وہ تمام کا تمام جو انجیر کا پودا ہے یہ ورائٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے کہ میرا بھی انجیر کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا ایک فٹ کے اوپر اس کو انجیر لگی ہوئی ہے لیکن یہ اس کو کافی انجیریں لگی ہوئی ہیں یہ ترکی کی ورائٹی ہے تو یہ بھی جو ہے انشاءاللہ جو ان کا جالا ہے یہ اوپر یہ اوپر تاک اس کو کافی انجیر لگی ہوئی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ گروت اس کی اچھی ہو رہی ہے خان صاحب یہ کتنی دیر اس کو ہو گئی ہے اس کو تقریبا دو سال ہو جائیں گے دو سال اچھا جید یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ زمین کے اندر اتنی اچھی گروت ان کی چل رہی ہے کہ یہ فروٹنگ بھی بڑی اچھی ان کو لگ رہی ہے اور ہائٹ بھی ماشاءاللہ اس کی آٹھ نو فٹ اس کی ہائٹ ہو چکی انجیر کافی ماشاءاللہ اس نے اٹھائی ہے اور زمین جو ہے یہ پسند کر رہی ہے لیکن تھوڑا سا اس کی صفائی سترائی جب گارڈن تیار ہو جائے گا تو اس کے ایک فروٹ والے پودوں کا ویو کافی اچھا دیکھنے کو بھی ملے گا اور ساتھ میں کھانے پینے کے لیے بھی تو یہ اگر میں آڑو آپ کو چیک کرواتا ہوں تو وہ بھی خان صاحب اتھر آنا ذرا یہ اگر آپ آڑو کی ہائٹ چیک کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ تقریباً دس بارہ فٹ کی ہائٹ میں چلا گیا اور یہ کتنی دیر ہوگی خان جی ان کو آپ جب دیکھیں سال ہوگی سال ہو جائے گا اچھا جی ایک سال خان صاحب کا کہنا ہے کہ ایک سال ہو جائے گا ان کو یہ ما شاء اللہ گروت اس کی اتنی اچھی ہے لیکن اس کو پھل نہیں لگا بڑے افسوس کی بات ہے لیکن ان کا تو ایکسپیریس اس معاملات کے اندر نہیں تھا لیکن میں دوبارہ جب آؤں گا پھل لگنے سے پہلے اس کے اوپر پروگرام کروں گا آپ لوگوں کو چیک کروا دوں گا اگر آپ کے گھر میں اتنا بڑا پودا آڑو کا ہو چکا ہے اس کو اگر فروڈ پھال نہیں لگ رہا تو آپ کومنٹ میں مجھے آپ ویزٹ پہ بلوا کے چیک کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جلد سے جلد اسی سیزن کے اندر یہ بھی پھال اٹھائے گا تو خان صاحب نے ابھی ماشاءاللہ کافی ہماری عزت کی ہے تو انہوں نے بلوایا انشاءاللہ اسی کام کے لیے بلوایا کہ آپ یہ ہمیں چیک کر کے بتا دیں فلال کے لیے گروت وغیرہ ان کی سیٹنگ رہے یہ سردی سے گزر جائے گا تو اس کے علاوہ جو ہے آگے جب یہ پھال پہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ مزید اور بھی ٹھیک ہوگی تو یہ آڑو جو ہے اس کے مڈ کے اندر بھی تھوڑا سا کیڑیوں کا اٹیک ہے لیکن وہ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں جو میں نے اس کے اندر یوز کرنی ہے اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا پودا لکاٹ کا آپ نے خان صاحب لگایا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹمپریچر اس کو ٹمپریچر کی کمی ہے زیادہ اس کو دھوپ نہیں ملتی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ابھی اس کو ٹرانسر نہیں کرنا لیکن اس کو دھوپ والی جگہ پہ لگا دیں گے اگر آپ کے گھر میں بھی اگر لکاٹ کا پودا چھام پہ رہا ہے تو اس کو فل دھوپ میں لگائیں یہ اس کا تلق ٹمپریچر کے ساتھ بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آج کا مہرجنے پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان